مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے جی غلام حسین شاہ صاحب کو یہاں ویلکم کرنے کے لیے اس کی وجہ یہ کہ ہمیں اس قسم کے سپانسرز چاہیئے اور سپورٹرز چاہیئے ان کی محب الوطنی جو میں میرا پرانا ایک کہتا ہوتا ہوں کہ put your money with your mouth is کے جو آپ بات کرتے ہیں پیچھے پیسہ رکھیں اور ان کی جو جذبہ ہے اس طریقے کے ساتھ یہ پہلی دفعہ پی ایسل میں آئے ہیں اور بہت ہم خوش ہیں بہت ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم پروفیشنلز کے ساتھ کام کریں ایمیچرز کے ساتھ کام نہ کریں جنہیں پتا ہو کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کیا ایڈوانٹیج لینی ہے اور کیا دینا ہے تو اس لیے بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے کنگڈم ویلی میں یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ دن بر دن بڑھتا جا رہا ہے اور اب تو میرا خیال ہے امانکس تک ٹاپ اس قسم کے جو پروپٹی ڈیویلپنٹ پروپ پروجیکٹس ہیں اس کے اندر ان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ یہ اور بڑھیں گے اور ہماری دعا ان کے ساتھ ہے ان کی جو سپورٹ مل رہی ہے ہمیں کرکٹ کے لیے پی ایسل کے لیے اور ابھی یہ آر ہیروز جو ہمارا پروجیکٹ ہے ہماری یہی دعا ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ آج ایک پہاڑ ہم نے سکیل کیا ہے کل کو ایک اور پہاڑ چڑھیں گے ہماری ویمن لیگ بھی آ رہی ہے اور بھی نئے اس قسم کے پروجیکٹس آ رہے ہیں دمیسٹک کرکٹ ہم ری آرگنائز کر رہے ہیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کس قسم کی ری آرگنائزیشن کر رہے ہیں اور کتنی ایکسائٹمنٹ آپ دمیسٹک کرکٹ میں آنے والی ہے اسی قسم کی ایکسائٹمنٹ دمیسٹک کرکٹ میں آئے گی جو کہ آپ پی ایسل میں دیکھ رہے ہیں اور جب ویمنز لیگ ہم لانچ کریں گے تو بلکل اسی قسم کی ایکسائٹمنٹ آئے گی اور اس لیے فین بیسز بنیں گے اور آپ کا نام روشن ہوگا بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے ناجم سیٹی صاحب کو ٹی وی پہ ہم دیکھتے تھے آج مان شاہ اللہ سامنے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سہتندوسی دے اور لمبی عمر کرے ان کا بڑی کاوش ہے کرکٹ کو بحال کرانے میں پاکسان میں تو ان چیزوں کو نہیں بھولنا چاہیے ہمیں اور پہلے جب سے ہم پی سی بی کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں کرکٹ کے میدان میں میں پہلے بات یہی کرتا ہوتا تھا کہ ہم سٹار کے ساتھ کریں اور ان کو ایک موقع ملے گا اور ہمیں بھی ایک ہمارا جو برینڈ ہے کنگنم ویلی اس میں انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ یہ بھی گروت ساتھ ساتھ کرے گا دیکھیں یہ دو طریقے تھے اس کو کرنے کے ایک تو یہ تھا کہ عام جو بہت سے بہت اہم نام ہیں ہوا ہمارے ملک کے اندر جو کوئی تسلیم کیے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے یہ روز ہیں انہی کی اوپر توجہ دیتے ہیں اور انہی کو پھر سے دوراتے ہیں مگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم ہمارا ملک کے اندر نوجوان طبقے کے اندر ہر شعبے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اکنوریج کرنا چاہیے اور ان کو سامنے ملک کے کھڑا کرنا چاہیے اس لیے ہم نے پھر ہر شعبے میں سے ہم نے وہ لوگ چنے ہیں ہم نے ایک کمیٹی بنائی جس کی وجہ سے ایسے ایسے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے جو بڑے انسپائرنگ ہے لوگ ان کے بارے میں پہلے نام نہیں سنا ہوگا مگر اب ان کا نام روشن ہوگا اور اسی طریقے کے ساتھ ہمارے جو ہیروز کی جو ایک پینراما ہے وہ ہر سال بڑھتا جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ کوشش کرے گا کہ ایسے اقتعامات ہم کریں گے کہ ان کے نام روشن ہوں گے تو ہمیں گے پیپل ہوا جنیون ہیروز جو عوام کے ہیروز ہیں جو کہ انسپائر کر سکتے ہیں لوگوں کو وہ پرانے زمانے میں پچاس سال سو سال پرانے لوگ ان کی بڑی ان کی خدمات ہیں ملک کے لیے وہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ ان کو بہت سے ہم نے تسلیم کر لیا ہے مگر وہ لوگ جو کہ اننون ہیروز ہیں ہم ان کو باہر لانا چاہے ہیں یہ پروجیکٹ ہے اور اس کی جو کمیٹی ہے وہ بہت ہائی پارٹ کمیٹی ہے اور وہ بھی بڑی اسے کہتے ہیں نا ہیومن رسورس اور اس کے سب کی سوچ رکھتی ہے اس لیے ہم نے ان کے حوالے یہ کیا کہ آپ سیلیکشن کریں موسیقی